تو وندے مہترم ہر طرف من رہا ہے جشن آزادی کا اور آپ بھی اس جشن کو بھرپور منائیں کیونکہ ہم آزاد بھارت کے 68 میں جنم دن کو منا رہے ہیں اور اس وقت بی جے پی آفیس میں تھوڑی دیر پہلے امیت شاہ نے وہاں دھوجا روہن کیا ہے امیت شاہ کیا بول رہے ہیں یہ جاننا سننا اور دیکھنا دونوں ہی ضروری ہے کیونکہ امیت شاہ پردھان منتر نرند موڈی کے سب سے خاص وشوہ سنیہ پاتر اور ساتھی بی جے پی کے دھکش بھی ایسے میں امیت شاہ نے آج جس طرح سے پہلی بار بی جے پی کاریالے میں دھوجا روہن کیا ہے اور اس اتصاہ کو آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں اور ٹھیک اسی طرح سے کچھ ایسا ہی اتصاہ پورے دیش میں تھا جب پردھان منتری نرند موڈی لال کے پراشیر پہنچے اور پردھان منتری نرند موڈی جس طرح سے بولتے ہیں اور جس طرح سے گھوشنائے کرتے ہیں پوری امیت تھی کہ ایک بار کچھ ایسا بولیں گے پھر سے کہ جو پورے دیش میں اتصاہ کا جو سنچار کر دے لیکن اس کے پہلے کہ پردھان منتری نے جو کچھ بھی کہا اس سے کون سے سنکیت لیے جانے چاہیے پہلے سنتے ہیں کہ پردھان منتری نرند موڈی نے آج کون کون سی باتیں کہیں ہیں لال کلے کی پراشیر سے دیئے گیا اپنے اس پہلے بھاشن میں دلی آ کر کے پچھلے دو مہنے میں ایک انسائیڈر ویو لیا تو میں چونک گیا یہ منچ راجنیتی کا نہیں ہے راشتر نیتی کا منچ ہے اور اس لیے میری بات کو راجنیتی کے طرح سے نہ تولا جائیں میں نے پہلے ہی کہا ہے میں سبھی پردھان منتری پردھان سرکاروں کا بیوازن کرتا ہوں جنہوں نے دیش کو یہاں تک پہنچایا ہے میں بات کچھ اور کرنے جا رہا ہوں اور اس لیے اس کو راجنیتی کے طرح سے نہ تولا جائیں میں نے جب دلی آ کر کے ایک انسائیڈر ویو دیکھا تو میں نے انبھاؤ کیا میں چونک گیا ایسا لگا جیسے ایک سرکار کے اندر بھی درجنوں الگ الگ سرکاریں چل رہی ہیں ہر ایک کی جیسے اپنی اپنی جاگیریں بنی ہوئی ہیں مجھے بکھراؤں نجر آیا مجھے ٹکراؤں نجر آیا ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بھیڑ رہا ہے اور یہاں تک بھیڑ رہا ہے کہ سپریم کارڈ کے دروازے کھٹ کٹا کر کے ایک ہی سرکار کے دو ڈپارٹمنٹ آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں میں نے کوشش پراؤں کی ہے سرکار ایک اسیمبل انٹیٹی نہیں بہت ایک آرگینک یونیٹی بنے آرگینک انٹیٹی بنے ایک رس اور سرکار ایک لقش ایک من ایک دشاں ایک گتی ایک متی اس مقام پر ہم بیش کو چلانے کا سنکل پکرے ہم چل سکتے ہیں حضرت دشاں میں ہم پریانس کر رہے ہیں اور میں آپ کو بھی سواس دیتا ہوں میرے دیش سواسیوں اتنے کم سمیسے دلی سے بہار سے آیا ہوں لیکن میں دیش سواسیوں کو بھی سواس دلاتا ہوں کہ سرکار میں بیٹے ہوئے لوگوں کا سامرت بہت ہے چپراسی سے لے کر کمیلیٹ سیکریٹری تک ہر کوئی سامرت pewان ہے ہر ایکی ایک شکتی ہے اس کا انبہو ہے میں ان شکتی کو جگانا چاہتا ہوں میں ان شکتی کو جوڑنا چاہتا ہوں اور اس شکتی کے مادیم سے راستر کلیان کی گتی کو تیج کرنا چاہتا ہوں اور میں کر کے رہوں گا یہ ہم پا کے رہیں گے ہم کر کے رہیں گے یہ میں دیش وادشیوں کو بھی سواد دلانا چاہتا ہوں اور یہ میں سولہ مئی کو نہیں کہہ سکتا تھا لیکن آج دو دھائی مہنے کے انبھاؤں کے بعد پندرہ آگست کو ترینگے جھنڈے کی ساتھ کہہ رہا ہوں یہ سمبھو ہے یہ ہو کے رہے گا بیچاری گاؤں کی ماں بہنیں اندھیرے کا انتجار کرتی ہیں جب تک اندھیرہ نہیں آتے جاتا ہے وہ سوچ کے لیے نہیں جا پاتی اس کے شریر کو کتنی پیڑا ہو گئی ہو گئی کتنی بیماریوں کی جڑے اس پر سے شروع ہوتی ہو گئی کیا ہماری ماں بہنوں کو ایک دجت کے لیے ہم کم سے کم سوچالہی کا پربند نہیں کر سکتے ہیں بھائیو بہنوں کسی کو لگے گا کہ پندرہ آگست کا اتنا بڑا بہت ہو بہت بڑی بڑی باتیں کرنے کا افسر ہوتا ہے بھائیو بہنوں بڑی باتوں کا مہتپ ہے گوشناؤں کا بھی مہتپ ہے سوچھ بھارت کا ایک ابھیان اسی دو اکتوبر سے مجھے آرم کرنا ہے اور چار سال کے بھیتر بھیتر ہم اس کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ایک کام تو میں آج ہی شروع کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے ہندوستان کی سبھی سکولوں میں ٹوائلیٹ ہو بچیوں کے لیے الگ ٹوائلیٹ ہو تب ہی تو ہماری بچیاں سکول چھوڑ کر کے بھاگے گی نہیں اور میں ایمپی لیٹ فنڈ کا جو پیوک کر رہے ہیں مارے ساؤنسٹ ان سے آگرہ کرتا ہوں ایک سال کے لیے آپ کا دھن سکولوں میں ٹوائلیٹ بنا لگ لے خرچ کیجئے سرکار اپنا بجیٹ ٹوائلیٹ بنانے میں خرچ کریں اور میں دیش کے کارپوریٹ سیکٹر کو بھی آوہن کر رہا چاہتا ہوں کارپوریٹ سوشل ڈسپونسیبیلیٹی کے تحت آپ جو خرچ کر رہے ہیں آپ اس میں پراتھ بکتا سکولوں میں ٹوائلیٹ بنا لگ لے دیجئے سرکار کے ساتھ مل کر کے راج سرکاروں کے ساتھ مل کر کے ایک سال کے بھیتر بھیتر اگلی پندر آگست کو جب ہم یہاں کھڑے ہو تب بشوات کے ساتھ کڑے ہو کب ہندوستان کی کوئی سکول ایسی نہیں ہے کہ جہاں بچے اور بچیوں کے لیے الگ ٹوائلیٹ کا نرمان ہونا باقی ہے تو پردھان منتی نریندر موڈی کا یہ بھاشن آپ نے سنا لال کلے کی پراشیر سے جو دے رہے تھے دیش کے پندرہوے راشتر پتی ہیں سولہوی لوگ سبح کی کمان ان کے ہاتھوں میں ہیں اور جس طرح سے آج پردھان منتی نریندر موڈی نے بھاشن دیا یہ بھاشن یہ دی آپ کو ریٹ کرنا ہو تو ضرور ہم تک بھی پہنچائیں اس کی ریٹنگ کی کتنا آپ اس بھاشن کو نمبر دینا چاہیں گے پردھان منتی نریندر موڈی کا بھاشن ہے یہ اس نیتا کا بھاشن تھا اس پردھان منتری کا بھاشن تھا جس نے ایک سے بڑھ کر ایک بھاشن دیئے اور لوگوں میں ایک طرح سے ایسی الگ جگائی کی بی جے پی کو سب سے زیادہ بہومت اور بھارتیے لوگتنتر کے تحاس میں پرچند بہومت کے ساتھ بی جے پی سرکار بنا پائی ہے اور ان ویسے نیتا کے لیے کیا لال کلے سے یہ دیا گیا بھاشن آپ پریاپ سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسی بھاشن کیا پر پکشا کر رہے تھے برحال آپ اس پر جو بھی سوچتے ہیں وہ تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک وشیش پرتکریہ آ رہی ہے پرکاس جاوڑکر کی انہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں وہ پردھان منتری کے بھاشن کے بارے میں اتنا ہی نہیں بیدے شو میں بھی بسے بھارکیہ بھی اور دوسرے بھی اس بھاشن کو دیکھ رہے تھے سن رہے تھے سمجھ رہے تھے پردھان منتری نے دیش کے دل کو تپ چھوا پہلے ہی واقعے میں جب انہوں نے کہا کہ میں پردھان منتری نہیں پردھان سیوک ہوں اور دیش کے سیوہ کی بھاونا کے درشتی سے وہ کام کر رہے ہیں انہوں نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا ایک پورا نقشہ بتا دیا جن بھاگیداری سے پورے دیش کو سوچھ بلانے کا ایک سنکلپ کیا ایک طرح سے ایک ساماجک اندولن ہی آج انہوں نے کھڑا کر دیا ہے اور اس میں ہر جن کی سہباگیتہ کو چندت کیا ہے اور اس کے انت میں انہوں نے کہا ایک سو پچیس کروڑ لوگ اگر ایک سا ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو دیش ایک سو پچیس کروڑ قدم آگے بڑھے گا تو یہ انہوں نے آج کا ایک منتر تھا انہوں نے ڈیجیٹل انڈیا میک ان انڈیا میڈ ان انڈیا ای گورننس ان سب باتوں کے دوارہ بھی انہوں نے بہت ہی ایک دیش کے ترقی کا نقشہ دیش کے سامنے رکھا جس سے روزگار کیسے بڑھے گا مینیفیکچورنگ کیسے بڑھے گا اور دیش کا وکاس کیسے ہوگا اس کا پورا چطر سامنے آیا انہوں نے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس کے بارے میں بھی کہا اور بیٹیوں کو سرکشہ دینے کے لیے اور ایک سمانتہ کی بات انہوں نے دل کو جو جس طرح سے کی لوگوں کے دل کو چھوئی انہوں نے دو تین نئی یوجناوں کا گوشتہ کیا جندھن یوجنا جو سبھی گریبوں کے بینک اکاؤنٹس کریں گے ان کو ایک لاکھ روپے کی بیما سرکشہ ہوگی آدرش گرام کی ایک نئی شروعات پھر سے ہوگی جو ہر سانسد اور ہر جن پرتی ندھی اس میں سبھاگی ہوگا شانتی بھائی چارہ ستبھاؤ کے بارے میں انہوں نے کہا کی خون شستروں کے سہارے دھرتی لال کرنے کے بجائے حل چلا کر کھیتی کو ہریالی کرنا یہی صحیح پرشار تھا ہے اور سوچھ بھارت کا ایک لکش ادھو نے دیا دو ہزار انیس تک مجھے لگتا ہے آج کا بھاشن ان کے دل سے آیا تھا اور وہ ہمیشہ ہی دل سے بات کرتے ہیں گریبی مٹانے کے لئے سنکل پبتدہ ہے میرا کیا اور مجھے کیا اس سے باہر آ کر دیش کا کیا اور دیش کے لئے کیا یہ انہوں نے ایک طرح سے سندیج دیا آج دیش ان کی بھاؤنا کے ساتھ ہے اور جن بھاگیداری اوشہ کرے گا یہ ہمیں وشواس ہے پرکاش جا آوڑے کر سوچنا پرسارن منتری انہوں نے نیندر موڈی کے بھاشن کے جو مائنے تھے وہ بی جے پی کے نظریہ سے کیا ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کی تمام میڈیا والوں کو اور انہوں ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ نیندر موڈی دل سے بولتی ہیں اور آج بھی وہ دل سے بول رہے تھے اس وقت ہم ہا ساتھ خاص مہمان بھی جوڑینا جیل شرمہ جی پورو جی جی پی یو پی کے بہت بہت سواغت ہے آپ کا شرمہ جی ہمارے وشیش کارکرم بندے ماترم جشنہ جادی کا میں سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بھی نیندر موڈی کا آج یہ بھاشن سنا پرکاش جا وڑے کر کہ ایک طرح سے آپ نے جنرلی ابھی تک ہوتا نہیں تھا کہ جب پردھان منتری بھاشن دیتے ہو اور اسی دل کا کوئی اور نیتا آئے اور اس بھاشن کو کا سنگشیپی کرن کرے اور اس کے مائنے بھی سمجھا دیں میڈیا والوں کو یہ بھی ایک طرح سے ایک نیا ٹرینڈ ہے BJP ہمیشہ نئے ٹرینڈ چلا دیتی ہے اس بھاشن کو اگر ریٹ کرنا ہو تو کس طرح سے ریٹ کریں گے آپ اس میں پردھان منتری نے لگ بھگ وہی سب باتیں کہی ہیں جو اکثر الیکشن میٹنگ میں نوملی کہتے رہے ہیں اور ویدیش نیتی اور ڈیفنس کو ہو سکتا ہے انہوں نے کسی خاص کارن سے اس میں امیٹ کیا ہو کیونکہ اس سے کئی بار پروکیشن بھی ہو جاتے ہیں یا سیکریسی بھی امپورٹنٹ کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جو انہوں نے روڈ میپ دیا ہے تو موسٹلی وہی ہے کہ جو گاورننس اس کو امپروو کیا جائے تین چار چیزیں میں نوٹیسیبل میں بنا تھا اور اس کا کام تھا پانچ برشی ہوجنا بنانا سٹیسی کٹھا کرنا ڈیٹا کالیکشن اور لیکن لیبرالیزیشن کے بات رول بہت بڑھ گیا ہے اور ڈیفرنٹ ہو گیا ہے جیسے پرائیوٹیزیشن میں سٹیٹ گورنمنٹس کو بہت آتورٹی ہے کہ وہ کہیں سے بھی انویٹ کر سکتے ہیں سینٹر گورنمنٹ انویٹ کر سکتی ہے تو اس میں اس کے لیے ہمیں واقعی چینج پلاننگ کمیشن کی ضرور تھی اور جو بھی وہ لانا چاہتے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا اس میں تھوڑا ٹائم لگ جا بننے میں لیکن چینج کی ضرور تھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضرور تھی اور تیسری چیز انہوں نے سانسد جو آدرش گرام یوزنا کا ہے یہ تو جو شروع میں انہوں نے سو سمارٹ سٹی ڈیکلیر کیا تھے تب ہی مجھے لگ رہا تھا کہ گاؤں کہاں گئے سمارٹ سٹی تو بات کی بات ہے پہلے گاؤں کی حالت تو صدھاری ہے تو انہوں نے ایک ایم پی ایک گاؤں یا ایک ایم میل ایک گاؤں اگر یہ ہو جائے بہت بڑی بات ہے لیکن اس سے اور جیادہ ہو سکتے تھے اور گاؤں پہ تھوڑا کنسٹریشن بڑھانے کی ضرورت ہے اور ویلیجز کو جیسے بی ایم سنگھ ساپ کو میں سن رہا تھا کہ تھوڑا ہٹ ہوں گے گاؤں کے لوگ کہ ہمارے بارے بات نہیں کی گئی وہ کیسے چھوٹ گئی انہیں سمجھ میں آرہا اور جو ٹوائلٹس کے لئے انہوں نے کہا ہے تو جیسے گاؤں کا وہ کہہ میں بلوپرنٹ تیار کروں گا اگستک یا جو بھی انہوں نے ڈیڑھ دی ہے بہت اچھا بلوپرنٹ ہو تاکہ اس میں ویدیشوں کی بھی ہم تھوڑی نکل کریں کہ وہاں کس طرح گاؤں ہے اور ہمارے گاؤں میں واقعی کیا کیا چیزیں چاہیے تو کچھ گاؤں ایسے وکشت ہو جائے تاکہ دوسروں کے لئے موڈل بن سکے ادھارن بن سکے اب تک جو ادارش گرام بنتے رہے ہیں اسٹیٹس سوڑ دیں گے تو بہت ہی گھٹیا کوالٹی آئے گی اور پروپر سپینڈنگ کر کے کھلے کھلے تاکہ گندے نہ ہوں بعد میں پروپر سیپٹک ٹینک بڑے سائز کے پانی کی سپلائی اچھی اور سنکھیا اس حساب سے تاکہ پورے گاؤں کو کیٹر کر سکے اور ساف رہ سکے سفائی کے لئے بیوستہ یہ ساری اس کے لئے بجٹ الگ سے سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی اور سینٹر کو بھی تیار کرنا پڑے گا مجھے اب تک لگتا ہے ٹوائل اچھ میں بھارت کی مول بھوت سمسیہ ہے یہ ایک ایسی سمسیہ ہیں جو کہ سیدھے عام جن سے جڑتی ہیں ان سمسیہ کو چھونے کی کوشش کی چاہے غریبی کی سمسیہ پہلے بھی چھوئی جاتی رہی ہے لیکن انہوں نے کہا وہ ایک قدم آگے بڑھ کہ غریبی ہماری ساکھ دیشوں کی سمسیہ ہے اور اس کے لئے ہم مل کے لڑیں گے اس کے علاوہ صفائی کوئی بھی باہر سے آتا ہے تو سب سے زیادہ ہم کبھی باہر جاتے ہیں تو ویدیشوں سے سب سے زیادہ ہم پروہاویت اس لئے ہوتے ہیں کہ وہاں کیا صفائی ہے دوسری اگر کوئی ویدیشی بھارت آتا ہے تو وہ اس بات سے دکھی ہوتا ہے کہ ہاں کتنی گندی ہے اور دونوں ہی باتوں کو نارندر موڈی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس لئے انہوں نے صفائی کی بات کی تو ایسا سے باہر نکلے سب کچھ اچھا اور ایک طرح سے پرشاسن اچھا سے کام کرے صفائی رہے اور یہ چیز سمجھ رہے تھے اس لئے انہوں نے بس اتنی باتیں کہیں ہیں دیکھیں راشری جی بڑی مہتپون بات آپ نے اٹھا دی اور میں اسی بات پر آپ کی بات کو ہی بستار دے دوں کہ نرمل سب گرام یوجنہ جو ہے پہلے سے پچھلے دس سالوں سے لاغو ہے پچھلے بھی پچھلے بجٹ میں بھی جو بجٹ لوکیشن تھا آپ ہی چینل پر میں نے بتایا تھا کہ وہ ساری اور اس کے سانیٹیشن کے لیے سارے سوچالیوں کے لیے سارے گاؤں میں یہ ساری یوزنہ پہلے سے چل رہی ہیں راجے سرکاروں کو کرنا ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے ہر جگہ پر اور رہی بات گریبی ان مولن تو سچائی ہے کہ گریبی تو ایک وکرال سمجھ اور گریبی کہ جڑ میں ساری سمجھ چاہے بھرسٹ چاہے سامپردائک تا ہو اس کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لینا گریبی سے ہی ہے اور سارک دیشوں میں نہیں گریبی گریبی تو افریقہ میں بہت ہے مسئلہ یہاں پر اس کا نہیں کہ پردھان منتری جی نے کیا آج دیکھئے بڑا ایک مہتوپور سی بات آپ دیکھئے کی پورے دیش کو پردھان منتری جی نے لال کلے کی پراشیر سے ایک گھنٹا یا گھنٹے سے تھوڑا آدھک سمجھ تک سمجھ کیا اور سب لوگوں نے کہا ہمارے مطر پرمو جی نے کہا بکرم سنگ جی نے کہا بڑا اچھا سفائے دیمی پڑے پڑے جی آپ بتائیے پردھان منتری جی کے بھاشر میں آپ جنتا کی کنیکٹی ویٹی یہ ہے کہ سوچنا پرشان منتری اس کو سمجھ رہا ہے لوگوں کو اور یہ بتا رہا ہے کہ پردھان منتری جی نے یہ کہا اور یہ کہنا چاہتے تھے کسانوں کی سمجھ چھوئی نہ پرکاش جی نے کچھ کہا اور اسی سنکیت کو ہم سمجھ رہے تھے اور اسی سنکیت کی وجہ سے بحث ہی جاری کی جی سریندر جی پرمود گو سوامی جی کو چھوٹی چھوٹی چیز ایک منٹ کا سوامی دی کسان کے اس پر ان لوگوں نے میں آپ کو بتاؤ میں بھی ایم سنگی سے پور طریقے سے سہمت ہو نہ انہوں نے خیت کی بات کی پورے دیز میں 545 سان صد ہے 545 گراموں کو آجر گرام بنانے کی بات کر دی پورے اتتر پردیس میں ایک لاکھ گاؤ ہیں ایک لاکھ جی انہوں نے ہر ویدھائی کے لئے بھی بات نہیں ایک گاؤ آپ اٹھا لیجی جی انہوں نے ہر ویدھائی کے لئے بھی چلی چار ہزار پورے دیش میں ہو گئے پر سریندر جی یہاں پر ہر چیز نکارات میں کھونی کی ضرورت نہیں کب سے کم شروعات تو ہو جائے گی پھر اس طرح پہلے سے شروعات ہے رہش جی لیکن سریندر جی ایک بات یہاں پر اور بھی کہی ہے کہ تمام جو ویبھاگ جو الگ الگ دشاؤ میں الگ الگ طریقے سے کام کرتے سب کوئی کٹھا ہو کے بات انہوں نے کہی جی گھوش نائے اور یوج نائوں کا مہت رہے گ بہت خطر نائک بات ہے یہ ستتا کا کندری کرن چاہتے ہے بہرہ شریجی جی بلکل اور اس اشارے کو سوچنے اور سمجھنے کہ ہم کوشش کریں گے ستتا کا کندری کرن چاہتے یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے جی بلکل اور اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس بیچ میں پرموت گو سوامی جی کو لے کیا سوامی جی آپ جی دیش میں پوری طریقے سے کینڈری کرن کی پولیسی اپنا رہے ہیں دیش کے فیڈرل سٹرکچر کو چھے چاہتے یہ گمبیر بات ہے کہ سارے بھاگوں کو سارے جگہوں کو سارے سچیوں کو یہ اپنے ہی answerable بنانا چاہتے جی بلکل اور باقی جو انہوں نے منتری بنائے ہیں چاہ گرہ منتری ہو چاہ یہ ہو کہا پر یہ بات کہیں گے پترکار آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں ان سے یہ سوال کر لیتی ہوں پرموت جی واقعی سوریندر جی نے مسئلہ اٹھایا ہے آپ دیکھیں پچھلے دنوں جب سے 15 اگست کی بھاشن کی تیاری چل رہی ہے جولائی کے پہلے ہفتے سے پردھان منتری نریندر موڈی نے تمام ویبھاگ کو تمام ادھکاریوں کو یہ صاف دشانردیش دے دیا تھا کہ وہ کیا کیا کرنے والے ہیں اس کی پوری جانکاری PMO کو پہنچائیں کل تک کی ادھی میں آپ کو بات بتاؤ دشانردیش گیا کہ وہ سبھی ادھکاری ضرور اس وطنترتہ سماروح میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہ برکس جاتے ہیں اکیلے جاتے ہیں نیپال اور بانگلہ دیش جاتے ہیں سشمہ سوراج ویدیش منتری ہیں پر وہ گھوم کر آ جاتی ہیں جیسے وہ ان کے لئے دوت بان کر جاتی ہیں پردھان منتری نرند موڈی اکیلے جاتے ہیں گریہ منتری کے جو شکتی ہے اسے بلکل شین کر دیا گیا ہے ان سے تمام شکتیاں چھین لے گئی ہیں انہیں بڑے بڑے ادھکاریوں کے وہ نہ پروموشن کر سکتے ہیں وہ بھی PMO کے دوارا ہوگا کانون منتر کچھ بھی کام کر سہمتی PMO سے لینی پڑے گی ویت منتر منتر کی کوئی گھوشن ہوتی ہے سہمتی PMO سے ہوگی واقعی یہ ایک شک تو ہے کہ دھیرے دھیرے تمام کاریالیوں کو ایک اکٹھا کر کے کیول PMO کے دشا نردیش میں لے جانے کی جو یہ کوشش ہے پردھان منتری نریندر موڈی کیا واقعی ایک ایسے سٹرکچر کی اور ایک ایسے سنگٹھن کی اور بڑھ رہے ہیں جس کے بلکل نترت کرتا وہ بھی ہوں گیا اور اس بھاشن میں یہ دیکھیں اس نے انہوں نے کیول یہ کہا سرکار کی بات نہیں کہہ رہے تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میری سرکار کرے گی وہ یہ کہہ رہے تھے میں کروں گا اور میں کر کے دکھاؤں گا کیا وہ میں وعد کی سرکار چلائیں گے جی نمشکار جی پرمود جی پرمود بھائی آپ سرکار جی آپ پرمود جی ستہ کے کندری کرن پرمود جی تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے بھرحال ایک بار پھر سے میں اپنے بیک اپ ٹیم کو کہنا چاہوں گی کہ وہاں کی تکنیکی کچھ خرابیاں ہیں اور اس کو دور کرنے کے ہمارے بیک اپ ٹیم کوشش کرے اس بیچ میں ہمارے ساتھ وی جس طرح سے یہ پورا کار وی چل رہی ہے پردھان منتی نرین در موڈی کی اس کو کس طریقے سے لیں یہ ایک وی ساشن چلائیں گے اس سوال کا جواب آپ ضرور سوچیں کیونکہ لمبا جواب ہوگا آپ کا